بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں آج آپ کے لئے لائے ہیں ایک بہت زبردست ہوم ریمیڈی جو کہ ایک جوس ہے اور اس جوس کے فائدے اتنے کہ شاید میں آپ کو گنوا گنوا کر تھک جاؤں لیکن آپ اس کے فائدے پھر بھی نہ گن پائیں صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جائے لیکن اس کے فائدے ختم نہ ہو سب سے پہلا فائدہ اس چیز کا بلڈ پیشر کی جن جن لوگوں کو پرابلم ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور چند ہی دنوں میں بلڈ پیشر کی پرابلم سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں بلڈ پیشر کے ساتھ دوسرا ڈپریشن جو کہ آج کل بہت کامن ہے پرابلم بہت زیادہ کامن ہے تیسرا انزائٹی آج کل انزائٹی بھی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے پرابلم تو دوستوں اس جوس کے پینے سے آپ کی یہ تمام پرابلم اور اس کے علاوہ بہت ساری پرابلم ایسی کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی پروپر ایک حل ہونا چاہیے تو آپ کے پاس آج لے کر آئے ہیں ان تمام پرابلم کا ایک پروپر حل اچھا دوستوں اس میں دو چیزیں ایک تو لوکی جسے ہم لوگ گھیا بھی کہتے ہیں اور ایک سیب لوکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فیورٹ غزہ میں سے ایک غزہ ہے اور سیب آپ کو پتا ہے کہ پتا ہونا چاہیے اور پتا ہوگا بھی سب لوگوں کو کہ سیب کا سرکہ سنت ہے استعمال کرنا اب سیب کا سرکہ جب سنت ہے استعمال کرنا تو ظاہر ہے سیب بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوگا آپ کی زندگی میں لوکی کے تو اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو شاید بتا بھی نہ پاؤں صحیح طریقے سے اچھا لوکی جو ہے دنیا کے ان علاقوں میں کاش کی جاتی ہے جو جہاں کی ہوا کچھ گرم ہو اور مرتوب ہو اور یہ زود حضم سبزی ہے یعنی یہ بہت جلدی بہت آسانی سے ڈائجسٹ بھی ہو جاتی ہے اچھا یہ بہت زیادہ سکون بخش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ صحت بخش بھی ہوتی ہے اور اس میں جراسیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں یعنی آپ کہہ لیں کہ انٹی جراسیم خصوصیات اس میں ہوتی ہیں اچھا اس میں ہرارے کی مقدار یعنی کیلوریز کی مقدار بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ویڈ بھی گین نہیں ہوتا تو آپ دن میں دو بار پیئیں چار بار پیئیں آٹھ بار پیئیں کوئی خاص حرج نہیں ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کا استعمال یعنی اگر آپ روز مر رہا کی اپنی زندگی میں اس کا استعمال کچھ بڑھا لیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ایک پرابلم آپ کے سالو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ کو تھکن جو ہے وہ بلکل نہیں ہوا کرے گی اس سے استعمال کے بعد یعنی آپ نوملی جو روٹین میں اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہیں کہیں پر آپ کو بڑا تھکن تھکن سے فیل ہوتی ہے بڑے بجے بجے سے رہتے ہیں بڑا ایک فیل ہوتا ہے کہ یار اتنی زیادہ تھکن اور اتنا سب کوئش تو اس میں یہ ہے کہ آپ مطلب تھکن وغیرہ فیل نہیں ہوگی اس کے استعمال کے بعد کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کیلوریز کی مقدار جو ہے بہت کم ہوتی ہے یعنی کچھ اس طرح کی مقدار ہوتی ہے کہ سو گرام اگر لوکی آپ لیتے ہیں تو اس میں صرف پندرہ حرارے موجود ہوتے ہیں اس میں فولاد بھی ہوتا ہے اس میں ریشہ بھی ہوتا ہے حیاتین یعنی ویٹیمن سی رائیبو فلاون ٹھیک ہے یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں اچھا ریشہ جو اس میں موجود ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہی اس کے استعمال سے یعنی جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس ریشے کی وجہ سے ہی آپ کا ڈیجیسٹیف سسٹم جو ہے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ویورز اب یہ دیکھیں کہ اس کی ایک ایک چیز فائدہ مند ہے اس کا پھول لوکی کا پھول اس کے پتے اس کی جڑ اور اس کے بیج ہر چیز کام میں آتی ہے یہاں تک کہ جو دنیا میں بڑی مہنگی مہنگی میڈیسنس بنائی جاتی ہیں ان میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے دوسرا سیب اب سیب کے بارے میں کیا بتانا کیا کہنا وہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گئی کہتے ہیں کہ ایک سیب اگر آپ صبح ناشتے میں کھا لیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو سارا دن کوئی کسی طرح کی پرابلم کسی طرح کی وائٹیمنز کی کسی چیز کی ڈیفیشنسی اس دن میں نہیں ہو سکتی جس دن صبح اٹھ کر آپ ایک پورا سیب کھا لیں ایک پورا سیب آپ صبح اٹھ کر اگر نہار مو کھا لیتے ہیں تو آپ اس دن بھول جائیں کہ آپ کو کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے پورے دن میں کسی وائٹیمن کی یا اس طرح کسی بھی چیز کی تو دوستوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ لوکی لینی ہے لوکی کے ساتھ آپ نے لینے ہے سیب لوکی کے آپ نوملی آپ نے جب جوس نکالنا ہے تو اس طرح کے پیسیز کر لیں اور جب آپ نے سیب اگر اپنا جوس بنانا ہے سیب کا تو سیب کے بھی آپ اس طرح کے پیسیز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ان دونوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے مطلب نوملی آپ نے جوس ہی نکالنا ہے تو مکس تو آلیڈی ویسے ہی ہو جائیں گے نا اس میں لیکن کیا ہے کہ آپ نے ان دونوں کا جوس بنا کر بلکل مکس کر لینا ہے جوس بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے نہایت ہی آسان ہے ہر گر میں جوسر مشین تو ہوتی ہی ہے اس میں آپ یہ بنا لیں تو یاد رکھیں ویورز کے فائدہ اس کے اتنے ہیں کہ آپ اس کا استعمال شروع کریں صرف پندرہ سے بیس دن آپ کر کے دیکھیں استعمال اس کا پندرہ سے بیس دن میں نہ آپ کو اگر جن لوگ کو ڈپریشن کی پرابلم ہے ڈپریشن کی شکایت ان کو ڈپریشن نہیں رہے گا جن لوگ کو کانسٹیپیشن کی شکایت ان کو کانسٹیپیشن نہیں رہے گا جن لوگ کو انزائٹی ہے انزائٹی جو کہ بہت زندگی آپ کی عجیب کر دیتی ہے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں لوگ تو آپ کی وہ انزائیٹی بھی دور کر دے گا اور سب سے مین جو پروبلم ہے وہ ہے بلڈ پیشر کی بلڈ پیشر کے مریضوں کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شاید کوئی میڈیسن کوئی دوہ کسی طرح کی کام نہ آئے مطلب کام آتی بھی ہوں گی تو اس طرح کہ آپ نے صبح گھائی ٹھیک ہے شام تک آپ صحیح رہے اس کے بعد دوبارہ بلڈ پیشر کی پروبلم سامنے آ جاتی ہے یعنی آپ کو پھر میڈیسن پر گزارہ کرنا ہوتا ہے پر اس کا استعمال اگر بلڈ پیشر کا کوئی مریض دو سے تین مہینے ریگولر کر لے تو اس کی انشاءاللہ بلڈ پیشر کی پروبلم بالکل سالف ہو جائے گی اچھا ویورٹ ایک چیز اور کہ بلڈ پیشر کے مریضوں کے لیے یہ ہر طرح کام کرے گا یعنی جن لوگوں کا بلڈ پیشر لو رہتا ہے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اب جن کا لو رہتا ہے ان کو کرنا کیا ہے کہ جب یہ جوس بنائے تو جوس میں کالی میڈچ اور نمک کا استعمال کریں اور جن لوگوں کا ہائی رہتا ہے وہ صرف کالی میڈچ ہلکی بلڈ کی جس فا دے ٹیسٹ وہ صرف کالی میڈچ کا استعمال کریں اور جن کا لو رہتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لو جن کا رہتا ہے وہ نمک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جن کا ہائی رہتا ہے وہ صرف کالی میڈچ کا استعمال کریں اور اس کے استعمال کے بعد جب پندرہ سے بیس دن آپ استعمال کریں گے تو سب سے بڑی چیز دوستوں جس طرح آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی بیماری کا شکار ہے اس بیماری سے اگر وہ لڑ رہا ہے گزر رہا ہے کسی طرح کی چھوٹی ہو یا بڑی ہوتا کیا ہے کہ اس کی زندگی سے مطلب ایک رونک تو چلی جاتی ہے اس کے چہرے سے بھی رونک چلی جاتی ہے چہرے کا رنگ عجیب بجا بجا پھیکا پھیکا سے رنگ ہو جانا اس کے استعمال کے بعد صرف دس سے پندرہ سے بیس دن ہارڈلی بیس دن استعمال کے بعد چہرے کی رنگت اتنی خوبصورت کہ خود آپ شیشہ دیکھ کر آئینہ دیکھ کر خود بھی سوچیں گے کہ واقعی اس چیز کے فائدوں نے تو کمال ہی کر دیا تو دوستوں چلتے ہیں جوس کی طرف اور ہم آپ کو بتاتے ہیں جوس بنانے کا ایک صحیح طریقہ اچھا دوستوں ایک کام کیجئے گا کہ ہمارے اس چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کیجئے گا اور ان ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے گا جو ہم آپ کی خدمتیں پیش کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جتنا ہو سکے ان چیزوں کو لوگوں میں شیئر بھی کیجئے گا کسی کا بھلا ہوگا تو آپ کا بھلا ہوگا کر بھلا ہو بھلا تو وی ویڈز آپ کو بتاتے ہیں صحیح گیا اور سیپ کے جوس بنانے کے طریقہ ایک اپل ایک یہ گفی ایک اپل ایک یہ گفی ایک اپل ایک یہ گفی اور آپ جوز دیکھیں کچھنا بہت مزیدار جسم کا جوز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ویورڈز یہ ہے آپ کا لوگی کا اور سیپ کا جوز جس کے پینے سے انشاءاللہ اللہ آپ کو بے انتہا فائدے ہونے والے ہیں آپ کی وہ تمام پرابلمز تمام چھوٹی موٹی بیماریاں تمام بڑی بیماریاں جس کو لے کر آپ اپنی زندگی میں بہت پریشان ہیں مطلب برپیشر انزائٹی کانسٹیپیشن ڈپریشن اس طرح کی جو جو پرابلمز ہیں وہ سب آپ کی زندگی سے رفو چکر ہو جائیں گی تو برائے مہربانی دوستوں اس جوس کو اپنی زندگی میں اپنا معمول بنا لیں روز نہ پیئیں کم سے کم پندرہ دن تو آپ روز پیئیں اس کے بعد بے شک آپ روز نہ پیئیں تو کم سے کم ہر دوسرے دن تیسرے دن اس جوس کو آپ ضرور پیجئے گا اور جو کہ آپ کو انشاءاللہ بہت 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 فائدہ دینے والا ہے تو اس امید سے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن بھی پریش کرتی جیگا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا دوستوں میں شیئر بھی کیجئے گا اور جن جن کو اس ریمیڈی سے اس جوس سے فائدہ ہو وہ ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائے اور جو لوگی استعمال کرنے والے ہیں وہ بھی ہمیں کمیٹ میں ہم سے جو پوچھنا چاہے وہ پوچھ سکتے ہیں جو بھی اس تیس کی بارے میں پوچھنا چاہے تو تب تک کیلئے اپنا خیار رکھئے گا ہم اگلی ویڈیو بہت جلد لے کر آئیں گے اور بہت زبردست ایک ہوم ریمیڈی لے کر آئیں گے اب کیلئے تینک یو اللہ حافظ